اسلامباد شہر اور اس کے گرد نواہ میں جگہ جگہ تاریخی اثار بکھرے ہوئے ہیں اگرچہ ساٹھ کی دھائی میں پاکستان کا دارالحکومت بننے والا یہ شہر جدید کلاتا ہے مگر شکرپڑیاں نیشنل پارک میں دریافت ہونے والی یہ صدیوں پرانی مسجد اس شہر کے ماضی کا پتہ دیتی ہے رومنگ رول میپس کی ویڈیو میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید اپنے مٹھتے ہوئے اثار لیے یہ چھوٹی سی مسجد کچھ عرصہ پہلے ہی لوٹس فیملی پارکی توسی کے دوران دوبارہ دریافت ہوئی ماضی کے نقش لیے یہ مسجد مہرین اثار قدیمہ کے مطابق دو سو سے تین سو سال پرانی ہے جبکہ اس کے اوپر مکمل تحقیقات ہونی باقی ہیں قیام پاکستان سے پہلے ٹھیک اسی جگہ صدیوں پرانا پڑیاں گاؤں و باد تھا ساٹھ کی دہائی میں اسلامباد کو وفاقے دارالحکومت بنانے سے پہلے یہاں بہت سے چھوٹے بڑے گاؤں و باد تھے شکر پڑیاں کے اس حصے میں آباد گاؤں کا نام پڑیاں تھا جہاں پر یہ مسجد واقعہ ہے اسلامباد بننے کے بعد بیشتر گاؤں ختم کر کے ان کی عبادیاں دوسری جگہ منتقل کی گئی پڑیاں گاؤں ختم ہونے کے بعد یہ مسجد بھی ران ہو گئی اور پھر جنگلی جھاڑیوں نے آہستہ آہستہ اس مسجد کو اپنی آگوش میں لے لیا کچھ عرصہ پہلے ہی سی ڈی اے کی جانب سے لوٹس فیملی پارک کی توسیعی کا کام شروع ہوا جس دوران یہ مسجد جھاڑیوں کی صفائی کے بعد سامنے آئی اس مسجد کو جامعہ مسجد راجگان کا نام دیا گیا یہ مسجد دو سو سال سے زیادہ پرانی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مسجد کی بحالی کا کام بھی ہوتا رہا شروع میں یہ مسجد مقامی پتھروں کا استعمال کر کے بنائی گئی تھی پتھروں کو تراش کر چننے کی مدد سے انہیں جوڑا گیا تھا مسجد کی دوباروں میں تاک بنائے گئے تھے جہاں روشنی کرنے کے لیے دی اے رکھے جاتے تھے مسجد کا محراب بڑی مہارت کے ساتھ چھوٹے اور بڑے پتھروں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا مسجد میں داخل ہونے کے لیے محرابی دروازے بنائے گئے تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسجد میں تبدیلیاں ہوتی رہیں شروع میں یہ مسجد صرف پتھروں سے بنائی گئی تھی پھر وقت گزرنے کے ساتھ اس مسجد میں پکی انٹوں کا استعمال بھی کیا گیا اس علاقے میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے مسجد کے باہر پانی گرم کرنے کے لیے ایک ہمام بنایا گیا اس ہمام کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ شاید اسے بیسویں صدی کے شروع میں بنائے گیا ہوگا اس ہمام کے نیچے بقائدہ آگ جلانے کے لیے ایک سراخ رکھا گیا تھا مسجد کے باہر ایک قدیم برگت کا تراخت بھی موجود ہے جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تقریباً تین سو سال پرانا ہے اسلامباد شہر اور اس کے گرد و نواہ میں جگہ جگہ اسی طرح کے تاریخ ہی اثار بکھرے ہوئے ہیں جو تاریخ کے شائقین کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں امید ہے رومنگ رول میپس کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں موسیقی